حافظ بلہ ایمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے قرآن بک کا کلاس ون کا حصہ دو ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے دو طریقے ہیں روایتی ترطیب اور سعوتی ترطیب اب روایتی ترطیب کی سے کہتے ہیں ایک جیسی ترطیب کو روایتی ترطیب کہتے ہیں اور سعوتی ترطیب کی سے کہتے ہیں ایک جیسی آواز کو یعنی کہ جن لفظوں کی آواز ایک جیسی ہو اس کو سہوتی ترطیب کہتے ہیں اور جن لفظوں کی ترطیب یعنی کہ ایک ہی سیکونس میں آرہے ہوں تو ان کو روایتی ترطیب کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عربی حرف تحجی یعنی کہ روایتی ترطیب الیس با تا سجیم حا دال دال را ز سین شین سعاد زاد را زعین غین فا آف کاف لام مین نون واؤ ہا ہمزہ یا اسی طرح با آجاتے ہیں سوتی ترطیب کی طرف یہ سارے اللفظ مین با واؤ فا ان سب کا ایک ہی آواز ہے ان کی جب مخرج آتا ہے تو ان کی ایک جسی ہی آواز نکلتی ہے اب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ایک مین با واؤ فا آپ دیکھیں فرس ورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے مین اب مین کے آگے کے آگے لکھا ہوا ہے مزیدن اب ہم نے مزیدن نہیں آتا ہم نے اس میں سے مین کو ڈھونڈنا ہے جب ہمیں مین مل جائے گا تو ہم نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے مقریب آؤ مین اب مین ہمیں مل گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بھٹا اس کے گرد دائرہ لگانا ہے اب مین کے اوپر کیا آگئی ہے زبر مین کی ساؤنڈ کیا ہو گئی ما مین ما مین مزیدن اب قرآن پاک کے شروع میں آتا ہے میمی تو ایسے آتا ہے اور شروع میں اس طرح سے دو حالتوں میں بھی آ سکتا ہے اگر درمیان میں آتا ہے تو اپنی دونوں سائیڈوں سے ملا ہوا آتا ہے اس کے بعد میم جو ہے آخر میں آئے گا تو یوں آئے گا اس کے بعد لفظ کیا آگیا ہے با اب با کے اوپر کیا آگئی ہے زبر اب ہم نے اس میں سے بھی اسی طرح ہی دوننا ہے کہ میم کہاں پہ ہے یہ میم ہے تو ہم نے اس کے دائرہ رکھانا ہے ہم نے اپنی با با بیتن چو ہے وہ با درمیان شروع میں آتا ہے تو اس طرح آتا ہے با کے اوپر کیا آتی ہے زبر تو با کی ساونٹ کیا ہو گئی با اب قرآن پاک میں اگر درمیان میں آئے گا تو اس طرح ہاں سے آئے گا دونوں طرفوں سے ملا ہوا ہوگا اور اگر لاسٹ میں آئے گا تو ایسے آئے گا اور اس کی ساونٹ کیا ہوگی با با بیتن اوکے نیکس ورڈ کیا ہے واؤ واؤ کے اوپر کیا آگئی ہے زبر اسی طرح ہم نے اس میں سے بھی واؤ کو دوننا ہے اور اس کے دائرہ لگانا ہے اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے واؤ اب یہ سارے واؤ ہیں اور قرآن پاک میں جب شروع میں آتا ہے تو اس طرح آتا ہے اور اگر درمیان میں آتا ہے تو پچھلے سائٹ سے ملا ہوا ہوتا اور اگر لاسٹ میں آتا ہے تو ایسے آتا ہے اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے واؤ واؤ وارا اب ہم نیکس پہ پڑھیں گے فا اب کیا ہے فا فرا شاتون اب اس میں ہم نے اس میں بھی فا کو دوننا ہے اور فا کے گٹ دائرہ لگانا ہے تو فا کے ساؤن کیا ہوگی فا اب جب قرآن پاک میں آئے گا تو فرسٹ میں اس حالت میں آگا سیکنڈ میں آئے گا تو دونوں سائٹوں سے ملا ہوا اور اگر لاسٹ میں آئے گا تو ایسے آئے گا اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے فا فرا شاتون اب آئے سبق نمبر دو یعنی کہ سا زا وہ اب سا سا کیا ہے اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے سا سا خالی ہے اس کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے تو اس کو ہم سا ہی پڑھیں گے اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے سا مارون اب سا کے اوپر زبر ہے تو سا کی سا ان کیا ہے سا اب قرآن پاک میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سا کون سا ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سا تو اس کے گرد بھی ہم لوگوں نے یوں دائرہ لگا دینا ہے قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں تو شروع میں اس طرح سے آتا ہے اور اگر درمیان میں ہو تو دونوں سائیڈوں سے ملا ہوا ہوتا اور اگر لاسٹ میں ہو تو ایسے ہوتا ہے اس کے سا کیا ہوتی ہے سا 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 اسی طرح ہی زا کو بھی ہم سرکل کر دیں گے اور جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس طرح سے شروع میں آتا ہے اور درمیان میں آئے تو اس طرح ہوتا ہے پیچھلی سائٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ اور لاسٹ میں بھی ایسے ہی آتا ہے اس کے بعد کیا آگیا ہے زا اب زا کیسا ان کیا ہوتی ہے زا زا کے اوپر زبر ہے تو زا کیسا ان کیا ہوگی زا اس میں سے بھی زا پر ٹوڑیں گے اور دائرہ لگائیں گے زا زا اب درمیان میں آئے گا قرآن پاک کے تو اس طرح سے آئے گا پیچھے سے ملا ہوا ہوگا اور لاسٹ پر آئے گا تو تب بھی یوں ہی آئے گا سبق نمبر تین تا دال خو اب دیکھیں تا تا جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر ہے تو اس کی ساؤن کیا ہوگی تا اس کو کیا پڑھیں گے تا 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 جن اس کو سرکل کر دیں گے اب شروع میں قرآن پا آئے گا تو اس حالت میں ہوگا درمیان میں آئے گا تو دونوں طرف سے ملا ہوا ہوگا اور اگر لاسٹ میں آئے گا تو ایسے ہوگا اور اگر اس طرح سے لاسٹ میں اس دو حالت میں بھی لاسٹ میں آ سکتا ہے تو یہ سارے کیا ہیں تا اب نیکس پہ کیا گیا ہے ڈال اب ڈال کے اوپر کیا ہے زبر اور ڈال کے ساؤن کیا ہے دا اب دیکھیں ہم نے اس میں سے دراجہتن میں سے صرف ڈال کو ڈونڈنا اور اس کے گٹ دائرہ لگانا اب ہم اس کو کیسے بنیں گے دال دراجہتن اب دیکھیں قرآن پاک میں جب آتا ہے تو شروع میں اس طرح ہوتا ہے اور درمیان میں آئے تو پیچھے اپنی حرکت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور لاسٹ میں آئے تو پیچھے بھی لاسٹ میں بھی ایسے ہی کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد کیا آ جاتا ہے تھوہ اب تھوہ تھوہ کے اوپر کیا ہے زبر اور تھوہ خیشہ ان کیا ہے تھوہ اب دیکھیں اس کے اوپر زبر ہے اور تھوہ ہے تو ہم اس کو سرکر کریں کیونکہ ہم نے اس میں سے صرف تھوہ کو ہی ڈونڈنا ہے تھوہ 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 اب دیکھیں تھوہ کے اوپر جب قرآن پاک میں آئے گا تو اس حالت میں ہوگا اور اگر درمیان میں آئے گا تو پیچھے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور اگر لاس میں آئے گا تو پھر بھی ایسے ہی ہوگا اب آج ہی ہم نیکس پہ زہ سین سوڈ سبق نمبر چار زہ سین سوڈ اب دیکھیں زہ اب یہ کیا ہے زہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آیا تو ہم اس کو زہ ہی پڑیں گے اب اس میں سے ہم نے زہ کو ڈونڈنا ہے زی شروع میں آتا ہے تو قرآن پاک میں زہ ایسی ہوتا ہے درمیان میں آئے تو پیچھلی حرکت کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور لاس میں بھی آئے تو پیچھلی حرکت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد کیا آگیا ہے سین اب اس کیا پڑیں گے سفین اب اس میں سے بھی ہم نے سین کو ہی ڈونڈنا ہے تو سین ہمیں فرسٹ پہ مل گیا تو ہم نے اس کے گٹ دائرہ لگانا ہے اور قرآن پاک میں آئے اب سواد یہاں پہ ہم نے ڈونڈنا ہے تو یہاں پہ فرسٹ پہ ہی آگیا ہے سواد اور سواد کے اوپر زبر ہے تو سواد کو ہم سواد پڑیں گے مگر سواد ہا کے ساتھ ملا تو اس کو ہم پڑیں گے سہراؤن مگر ہم سواد کو بھی سرکل کریں گے شروع میں آتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے اور اگر دمیان میں آئے تو دونوں سائیڈوں سے ملا ہوا ہوتا اور اگر لاسٹ میں آئے تو ایسے ہوتا ہے سواد جی اب کیا آگیا ہے سبق نمبر پانچ لام نون رو اب دیکھیں لام جو ہے وہ اس طرح ہے اس کی پوری شکل اس طرح ہے اب اس میں سے لابا نون ہم نے کس کا دوننا ہے لام کو لام کے اوپر کیا ہے زبر تو کیا پڑیں گے لام لا لابا نون اس میں سے لام کو دون لیا اب اس کے گرد ہم دائرہ لگا دیں گے اب دیکھیں قرآن پاک میں جب لام آتا ہے تو شروع میں اس طرح سے ہوتا ہے ویسے اس کی مکمل شکل یہ ہوتی ہے اب درمیان میں آتا تو دونوں حالت دونوں سائیڈوں سے ملا ہوتا ہے اور اگر لاس پہ آئے تو ایسے ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نیکس پی کیا آگیا ہے نون نون نجمن اب دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے تو نون کی ساؤن کیا ہے نا اس میں سے نجمن میں سے نون ٹونڈا اور اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے درمیان میں اس حالت میں ہوتا ہے دونوں سائیڈوں سے ملا ہوا ہوتا ہے اور لاس میں اس طرح سے ہوتا ہے اب کیا آگیا ہے را 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 رو زاتن اب اس میں سے بھی ہم نے را کو دوننا ہے را کے اوپر زبر ہے تو را کے ساؤن را ہوگی مگر یہ را واو کے ساتھ ملا تو را بن جائے گا را کے اوپر سرکل لگائیں گے اور اس کو پھر پڑھیں گے را را رو زاتن شروع میں آتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے درمیان میں آئے تو پیچھے سے ملا ہوا ہوتا ہے حرکت کے ساتھ کسی لفظ کے ساتھ اور اگر لاس میں آئے تو ایسے ہوتا ہے